السلام علیکم رحمت اللہ شیعہ بارکاتہ امید ہے کہ سبھی دوست و احباب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحان لکھے آمین حرمین شریفین میں دس رکع ترابیح پر درعلوم دیوبند سخت نالا ہے میرے دوستوں درعلوم دیوبند نے حرمین شریفین میں دس رکع ترابیح پر اپنے لیٹر پیٹ پر ایک مضبون جاری کر کے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے دوستو آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اس مضبون کو جان لیتے ہیں سن لیتے ہیں درعلوم دیوبند اس بات سے فکر مند اور برہم ہے کہ حرمین شریفین میں نماز ترابیح کی بیس رکعات کے بجائے دس رکعات باجمات پڑھائی جا رہی ہیں ادارہ کے قائم مقام محتمیم مولانا عبدالخالق مدراسی نے کہا کہ حرمین شریفین عالم کے تمام مسلمانوں کا مرکز محبت و عقیدت ہے ان مقامات مقدسہ میں ہمیشہ سے باجمات نماز ترابیح بیس رکعات ہوتی رہی ہے حکومت سعودی عربیہ نے گجشتہ دو برسوں میں کوویڈ بحران کے حوالہ سے رکعات کی تعداد میں تخفیب کی اور محص دس رکعات نماز ترابیح پر اقتفا کیا اس وقت بھی درعلوم دیوبند نے اس اسلے میں ایک مکتوب مورخہ 25 اپریل 2021 حکومت سعودی عربیہ کو ارسال کیا تھا جس میں مذکورہ تخفیب کو ختم کرنے کی اپیل کی تھی الحمدللہ اب ساری دنیا کوویڈ بحران سے نکل چکی ہے ہر جگہ پابندیاں اور تحدیدات کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے سعودی عربیہ میں بھی کوویڈ کی تمام پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں اس کے باوجود حرمین شریفین میں بیس رکعات تعمل کے بجائے دس رکعات نماز ترابیح پڑھائی جانے کا سلسلہ جاری ہے جو بلا شبہ سوہان روح ہے حرمین شریفین میں دیکھر حق پرست مسالک اور مقاتب فکر کا خیال لکھنا اور صرف کسی ایک سخت رکھ پر عمل پیرا ہونا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے اس لئے ہم سعودی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ سابقہ معمول کے مطابق حرمین شریفین میں بیس رکعات نماز ترابیح کی سنت کو فوری طور پر جاری کرے جو کہ سعودی حکومت کے اس ناروہ طرز عمل سے برے سگیر ہندو پاک اور دنیا کے بہت سے ظاہرین کو ذہنی عذیت کا سامنا ہے اس لئے با عجلت ممکنہ اس جانب توجہ دی جائے مولانا عبدالخالق مدرسی نے دیگر ملی تنظیموں کو بھی اس مسئلے کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ سعودی سپردخانہ کے ذریعہ حکومت سعودی عربیہ کو اس بابت میمرینڈم بھیجے جائے مولانا عبدالخالق مدرسی قائم قام محترم درعلوم دوبن میرے دوستو درعلوم دوبن کے اس تحریر کے بارے میں اس مضمون کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ بارکس میں جا کر کہ اپنی رائے کا اعزاء ضرور کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں